اسلام علیکم ناظرین تعارفِ قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہ سعاد کا تعارف اور مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے نام آغاز ہی کے حرف سعاد کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق اس گروپ کی پچھلی سورتوں کی طرح اس سورہ کی بنیاد بھی توحید ہی پر ہے اس میں یہ حقیقت واضح فرمائی گئی ہے کہ قرآن قریش کے لیے ایک عظیم یاد دہانی ہے لیکن یہ محض اپنے قبر و غرور اور شرک پرستی کے جوش و جنون میں اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس انجام سے بالکل بے پرواہ ہیں جس سے قرآن ان کو آگاہ کر رہا ہے یہ اس انجام کو دیکھ کر اس پر ایمان لائیں گے سورہ کے مطالب کا تجزیہ آیات ایک تبارہ یہ قرآن لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے لیکن لوگ قبر و غرور کی بنا پر اس کی مخالفت کر رہے ہیں ان سے پہلے کتنی قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے اللہ کی یاد دہانی کے معاملے میں یہی رویش اختیار کی اور وہ ہلاک ہوئیں یہ بھی انہی کی طرح اس وقت ایمان لائیں گے جب پانی سر سے گزر چکے گا ان لوگوں پر یہ بات شاک گزری ہے کہ انہی کے اندر کا ایک شخص اللہ کے رسول کی حیثیت سے ان کو شرک کے انجام سے ڈرائے چنانچہ وہ پورے جوش کے ساتھ اپنے معبودوں اور دین آبائی کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور رسول کو ساہر و قذاب قرار دے رہے ہیں یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا اجارہ دار اپنے آپ کو سمجھے بیٹھے ہیں اس وجہ سے اس خبت میں مبدلہ ہیں کہ اگر اللہ کو کوئی کتاب اتار نہیں ہوتی تو وہ انہی کے اندر کے کسی رئیس پر اتارتا نہ کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ایک آدمی پر گویا آسمان و زمین کی خدائی انہی کے ہاتھ میں ہے انہیں پتہ نہیں ہے کہ جب خدا کی پکڑ میں آ جائیں گے تو کسی کا کچھ بھی کام نہ آئے گا آیات بارہ تا سولہ ماضی کی بعض سرکش قوموں کا حوالہ جنہوں نے اللہ کے رسولوں کے ساتھ یہی متقبرانہ روش اختیار کی اور بالاخر قیفر کردار کو پہنچی اسی زیل میں قریش کو تمبیح کہ خدا کی کہر کو دعوت نہ دو تم اس کی ایک ڈانٹ کی بھی تاب نہیں لاسکتے آیات سترہ تا چھبیس آدھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین اور حضرت دعوت علیہ السلام کی زندگی کے بعض واقعات کا حوالہ کہ اللہ نے ان کو بے مثال قوت و حشمت دی لیکن وہ اس سے کسی گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوئے بلکہ ان کی دولت و شوقت میں جتنا ہی اضافہ ہوتا گیا اتنی ہی ان کی شکر گزاری اور انابت میں بھی ترقی ہوتی گئی وہ دوسروں کے واقعات سے متنبع ہو کر اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے سبق حاصل کرتے ان کی حکومت ایک آدلانہ حکومت تھی انہوں نے خدا کی زمین میں حق و عدل قائم کیا تکبر میں مبتلا ہو کر اس میں فساد نہیں برپا کیا آیات ستائیس تا انتیس ایک برمحل تنبیح کہ اللہ تعالی نے یہ دنیا بازیچائے اطفال نہیں بنایا ہے اس کو جو لوگ بازیچائے اطفال سمجھتے ہیں وہ آخرت کے منکر ہیں اگر آخرت نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس دنیا کے خالق کی نظر میں مسلح اور مفسد متقی اور فاجر دونوں یقصہ ہیں ایک حکیم خالق کے متعلق یہ بات تصور بھی نہیں کی جا سکتی اللہ تعالی نے یہ کتاب اسی لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اس کی دلیلوں سے یاد دھیانی حاصل کریں اور اس قسم کی محلق غلط فہمیوں سے نکلیں آیات تیس تا چالیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی دولت و حشمت اور ان کے شکر و انعابت کے بعض واقعات کا حوالہ بلکل اسی مقصد سے جس مقصد سے پہلے حضرت دعوت علیہ السلام کے بعض واقعات کا حوالہ گزر چکا ہے آیات 51 تا انچاس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے بعض انبیاء علیہ السلام کا اجمالی حوالہ کہ راہ حق میں ان کو جو مشکلات پیش آئی انہوں نے خندہ پیشانی اور استقلال کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جس کے سلح میں اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرخروی عطا کی آیات 50 تا 64 اس حقیقت کا اظہار کہ یہ دنیا کوئی اندھیر نگری نہیں ہے اس وجہ سے لازمان اس کے بعد ایک فیصلے کا دن آئے گا جس میں متقی اور فاجر دونوں اپنے اپنے آمال کی جزا یا سزا پائیں گے اسی جزاؤ سزا کی وضاحت آیات 65 تا 88 خاتمہ سورہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کہ میں ایک منظر ہوں اللہ واحد و قہار کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے میں جس بات کی خبر دے رہا ہوں وہ ایک عمر شدنی ہے اور جو لوگ بر بنائے استقبار اس کی تقلیب کر رہے ہیں وہ ابلیس کی پیروی کر رہے ہیں اور وہ اسی انجام سے دوچار ہوں گے جو ابلیس اور اس کے پیرووں کے لیے مقدر ہے ناظرین اس سورہ کے زمن میں آپ تک یہی باتیں پہنچانی تھی بکیا سورتوں کا تعرف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تعرفِ قرآن پلیلسٹ پر کلک کریں پلیلس کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگہ کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ